السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلین وستہل مرحبا عبداللہ حب آپ کے ساتھ جیسا کہ جانتے ہیں میں دچ سے قرآن پیش کر رہا ہوں یوٹیوب پہ الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس میں بلا ہے آپ لوگ توجہ کے ساتھ دچ سے قرآن سنتے ہیں جزاکاللہ خیرہ اب تک میں نے یارہ پارے پیش کر چکا ہوں پہلا پارہ شرے کر کے آٹھ میں پارے تک اور پھر اٹھائیس انکیس اور تیس الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس میں بلا ہے دنیا پر مختلف مالک سے موقع بموقع ابھی کبھی درست حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں حدیث وغیرہ جیسے کہ رمضان کے مہینے معیل کے موسم میں میں نے حدیث وغیرہ پیش کیا تھا اس کا بھی اچھا ریسپونس ملا ابھی قربانی کا مسئلہ ہے سرکرمی کے ساتھ سم نے قربانی کے بارے میں جانے یہ جو دیکھ رہا ہے قربانی کے حکام و مسائل میں نے ایک کتاب سے لیا ہے کتاب کو میں نے خود کم پوز کیا ہے اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کا نام ہے تحید و اقائد اس کتاب کے مصنف ہیں جناب دفعاللہ صاحب جو بروقت پونی میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اسلامی جذبہ دل میں کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا ہے غریب پرور ہے اور ہر آسان ہر نیک کام کرنے کے لئے آج بڑھے رہتے ہیں اور بہت سی خوبیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام عامال کو قبول فرمائے انہی کی کتاب سے میں نے یہ نقل کیا ہے کیونکہ یہ پیڈی ایف میں نہیں تھا میں نے ایم پیڈ میں کمپوز کیا تو اس کو میں نے پیڈی ایف میں دیا اور تھوڑا سا رنگین بنانے کی کوشش کی مطلب اچھا سے کرنے کی کوشش کی حمزان کے مہینے میں ہمارے پاس بہت مختلف دنیا کے بہت جگھوں سے سنائے کے مجرور شریف پڑھ کے سنا دیجئے حیث الکرشی پڑھ کے سنا دیجئے جوزہ کھولنے کی دعا وغیرہ پڑھ کے سنا دیجئے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بازات کو قبول کریں میں ان سے کام کر دے رہا تھا ابھی میں جو قربانی کی دعا پیش کرنے جا رہا ہوں جان بوچ کر کے آجتہ جسا پڑھوں گا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں اور قربانی بزاتے خود کرنے کی کوشش کریں عام طور پر محلے میں دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے لی جاتا ہے اور ہر جگہ جگہ قربانی لوگ کرتے ہیں اور خود دعا یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے آج پہلی مرتب میں قربانی کے حکام مسائل پیش کر رہا ہوں اور دعا بھی دے دے رہا ہوں آپ کے سامنے دعا بھی پیش کر دے رہا ہوں تاکہ آپ دس دنوں کا اندر میں یاد کر لیں ہماری نیک دعا تمام لوگوں کے ساتھ آئیے میں شروع کرتا ہوں قربانی کے حکام مسائل قربانی سے مراد وہ جانور ہے جو عید کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان گھرانے پر جو جانور زباہ کرنے کے قدرت رکھتا ہے قربانی کرنا سنتے واجبہ ہے قربانی کے احکام بھیڑ دکری یا گائے یا اونٹ کے قربانی کرنے چاہیے جانور داتا ہونا ضروری ہے قربانی میں کسی بھی انداز قربانی کے جانور میں ہونا چاہیے بھارات کسی بھی انداز کا قربانی میں کسی بھی انداز کا عبدار جانور زباہ نہیں کرنا چاہیے یعنی کانہ لنگڑا سینگ ٹوٹا کان کٹا بیمار اور بہت کمزور جس میں صرف چربی اور ہلی کا گودہ تک ختم ہو گیا ہو قربانی کے لیے جائز نہیں ہے قربانی نماز عید کے بات کرنی چاہیے نماز سے پہلے نہیں قربانی دس گیارہ بارہ یا تیرہ ذلہ جہ تک ہو سکتے ہیں جسے امام شافعی نے روایت کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کے لیے دیکھ دس گیارہ اور بارہ تک ہی قربانی کرنا جائز ہے ہاں دوستو اب آئیے دیکھتے ہیں زبا کرتے وقت جانور قبلہ رخ کر لینا اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے اس دعا کو آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور ہر ممکن کوشش کے لئے کہ آپ بزادے خود قربانی کریں دعا کو یاد کر لینے کے ساتھ ساتھ میں آہستہ آہستہ اس دعا کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسان ہی ہو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم انی وجہت وجہی لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ انَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَامَ دُوَرَبْتُمْ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجِهِيَا لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہم مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ اَكْبَر یہ دعا پڑھنی چاہیے ملے دوستو آہستہ اتعابیات نہیں لے کے کوشش کریں گے یہ دعا پڑھ کر کے تیز چھوڑی سے زبا کریں اور اس کے بعد زبا کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم تقبل هذه الأزحیت مینی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد علیہم الصلاة والسلام اس کوピر پڑھتا ہوں اللہم تقبل هذه الأزحیت!.. مینی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد علیہم الصلاة والسلام دوستو آپ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا ہو تو یہاں پہ دیکھیں کما حاضر عذیت ہے منی ہے نا تو منی منی کی جگہ پر من کہ کر کے اس آدمی کا نام لیا جائے گا یعنی اگر دوسرے کی طرف قربانی کر رہا ہو تو اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہو تو منی کی جگہ من کہ کر اس کا نام لے آگے دیکھتے ہیں ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو بے شک میں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملک پر جو یقصو تھے ہو کر اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کھیر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں یقینا میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے اس کا کوئی شرک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے اور میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں اے اللہ یہ تیرے ہی طرف سے اور تیرے ہی لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی موت کی طرف سے قبول فرما میں اللہ تعالیٰ کے نام سے زبا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے اور نمبر پانچ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے تین حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے ایک حصہ قربانی کرنے والے خود کھائیں ایک خیرات کر دیں یعنی غریبوں میں تقسیم کر دیں اور باقی اپنے دوستوں کے لیے تحفہ کی طور پر بھیج دیں اس لیے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کھاؤ زخیرہ بناو اور خیرات کرو یہ بخاری علیہ وسلم کی روایت ہے نمبر چھے زبا کرنے والا جو قصاب ہوتا ہے زبا کرنے والا قصاب کی مزدوری دے دے مزدوری دے قربانی کا گوشت نہ دیں یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے چاہے اس کمبے میں بہت زیادہ افراد رہتے ہوں پھر سے ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے چاہے اس کمبے میں بہت زیادہ افراد رہتے ہوں جو شخص قربانی کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے وزو الحجہ کی چاند دیکھنے کے بعد اور قربانی ہونے تک بال اور نہ خون نہ کٹوائیں تو آپ احتیاط براتیجی کا جناب اور یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے اب انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا درست قرآن تو سلسلہ جو چلتا انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا نیکسٹ ویڈیو قرآن میں جو ہوگا قربانی سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں انشاءاللہ میں اس کو آئرنج کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی عبادات کو قبول فرمائے اور قربانی کے موسم میں ریاکاری سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ